جی دوستو آپ سے مدونہ گزارش ہے ایک بار ہمارے ساتھ ملکے دروشی پڑھ لیں عوض باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد بالا آل سیدنا محمد المبارک وسلم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتم انزو عالمین امجد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج پھر ہم نے استاد عمران صاحب سے ٹائم لیا ہے کچھ دوستوں کے سوالات تھے کچھ میرے اپنے بھی سوال تھے جو میں نے استادی کے ساتھ شیئر کرنے تھے تو استادی کا بہت شکریہ دوستو استادی نے ہمیں ٹائم دیا ہے اسلام علیکم استادی اسلام علیکم استادی کیا حال ہے اللہ کے شکریہ استادی آپ سنائے کیسی طویعت ہے استادی آپ کو ڈھوڑنا یا آپ سے ملنا تو بہت مشکل ہے بس آپ کو بتایا کچھ کام کی مصروفیت ہے اور کچھ شو کے پیچھے لگے رہے ہیں آج کال آپ کو بتا ہے یہ کچھ لوگوں کے کبوتروں کو بماری آج کال بہت زیادہ آج کال موسم چینج ہو رہا ہے نا لوگوں کے کبوتر بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں جی اس کے حالے سے ہم کو تھوڑا تھا دیں گے اپنے سارے بہنبہیوں کا آپ کے چینل میں کہ یار آپ لوگوں کو زیادہ آپ کے پیسے بھی نہ خرچ ہو ہوا ہم کو ساتھوں کو پیچھے چھوٹا تے کا نقصہ بتاؤں گا انشاءالہ اپنے کبوتروں کو دیں ہماری یہ چل دی ہے کبوتروں کے نا زیادہ پورٹ بہت باندھ ہوتا ہے ہمیشہ جب چینج ہوتا ہے نا چاہیے گرمی آئے چاہیے سردی آئے ہمیشہ سب سے پہلے کبوتر کا پورٹہ ہی باندھ دیں گے اپنے بہن بہنیوں کو سارے بھائی وہ استعمال کریں انشاءالہ تعالیٰ اچھا چلٹ آئے گا آج آپ سے پہلا سوال جو نہ میرا اپنا ذاتی ہے کہ پلک کتنے کلر کی ہوتی ہے سفید ہوتی بہت بھی ہوتی ہے کبوتر کے پلک وایٹ ہوتی ہے وہ پھر چھاں میں رکھیں گے کبوتر کے پلک اگر آپ ببھی ہے چھاں میں رکھو گے وہ ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے پلک کس قسم کی ہونی چاہیے پلک کس قسم پروازی کبوتر کی پلک کیسی ہونی چاہیے یہ تو اب بہر بندوں کو پتا ہے یا پلک بھی ہوتی ہے کالی بھی ہوتی ہے مہنے بھی ہوتی ہے مگر پلک ہونی کیسی چاہیے پلک کے اوپر کیا چیزوں نہیں چاہیے جو اچھا کبوتر کے اوپر جاؤ جی سائجی سب سے پہلی تو باج ہے کہ کبوتر جب آپ پکڑتے ہیں نا آپ کبوتر کی پلک دیکھ چیک کرتے ہیں پلک کو آپ نے صرف آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پلک کا رنگ کیا سا ہے اور یہ کوئی ایشیو نہیں ہے گالی پلک بھی ہوتی ہے مومنی بھی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے اور کیسیت سے دیکھتی ہے کہ کسی کے پر کیوں چاہتے ہیں کسی کے عام بھی جس کبوتر کے جسی کبوتر کے وہ بیگوں کو جتنے سات سا جھوڑے ہوں Politik کا جتنے زیادہ زیادہ مال جہاں ہوگا میری جhone Corner ہے اب جتنا کام ہوگا اتنے اچھا ہوتا ہے آپ کبوتر کا پلک دیکھتے ہیں بہت موٹے موٹے پردانے ہوتے ہیں سیادہ پر کام ہوتے ہیں وہ کبوتر نونڈور وہ اچھا نہیں ہو چاہے وہ کسی بھی کلر میں ہو پیلی پلک میں ہو چاہے سندوری میں ہو چاہے زال تکھا کبوتر کیوں نہیں ہے پلک اس کی جو مددوں سے یہ ہے سیال کوٹی ہے کوئی بھی نسل ہے کوئی موٹے پلک اوپر جتنے ڈانے بھریک ہوں گے جتنے ڈانے بھریک ہوں گے جی جی اتنا ہی اچھا ہوں گا اتنا ہی اچھا ہوں گا ساتھی آپ نے یہ بہت بڑا میرا کرفیڈن دور کی آپ کا شکریہ تو کچھ دوستوں کے سوال ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں سوال کیا یہ تریتھ سنگھ صاحب ہیں میرا خلی انڈیا سے یہ ٹھیک ہے انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے امران ساتھ جی کو نمسکار نمسکار سر جی اسے ریکویسٹ ہے پانچ پر کی فوٹو یہ ویڈیو دکھائیں وہ کہہ رہے پانچ پر کی فوٹو یا ویڈیو دکھائیں یہ میرے بھائیں ہیں جنہوں نے اچھا سوال کی ہے ہم ان کو یہ پانچ قسم کے پر بتانے سے ان کو نہیں آئے گا ان کو تکھانے سے ہم دکھائیں گے انشاءاللہ میری نیس ویڈیو میں ان کو میں پانچوں پروں کے قبوت اللہ آکے دکھاؤں گا پہلے نمبر کا پر یہ ہوتا ہے دوسرے نمبر کا پر یہ ہوتا ہے تیسے کے نمبر کا پر ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیس ویڈیو میں یہ بھی میں ابھی صاحب Ku بتاؤں گا کہ اس پار کے ساتھ یہ درمیہ لگائے اس کے ساتھ آدھ آئے گا اس پار کے ساتھ میں اپنے بھائے کو یہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا بھائیکو کہ مادی کا بجوت کیسا ہوں نائے جہ 같은 دلیس یقین لگانے کے لئے نر کا بجوت ہووجود ہوں بچے کا بچہ کس طرح نکڑے گا وہ بھی انشاءاللہ حال آپ کو دکھائیں گے جی دوستو یہ یہ جو سازی نے بڑا اچھا اشارہ کیا بات کی طرف کہ کہ آپ کو کبوتر لائیو دکھائیں کہ بریڈر کبوتر کون سا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ہڈی جوڑ کیسا ہونا چاہیے وجود کیسا ہونا چاہیے پار کیسا ہونا چاہیے پلت کیسی ہونے چاہیے تو یہ کبوتر کا نیکس اور پر کتنی قسم کے ہیں اتنے ہی قسم کے پر کے کبوتر انشاءاللہ اللہ لاکر تو اس کا شوق نوائے کے ساتھ بتائیں گے نیکس ویڈیو انشاءاللہ اللہ جلد سازی سے بناوں گا میں اس ویڈیو کے دو چار دن کے بعد وہ ویڈیو انشاءاللہ اللہ بناوں گا تک کٹھے کروں گا پتہ چاہ جائے گا پار کی قسم بتا دوں گا یہ بھی ساتھ بھائیو کو بتائیں گے کہ ایک نمبر پر جو کس طرح ہوتا ہے وہ پر دیکھیں گے ان کو دکھائیں گے کہ بھائی کل کو آپ کسی سے کبوتر لے رہے ہیں جہاں آپ اپنا جوڑا لگا رہے ہیں کہ ایک نمبر پر کیسا ہوتا ہے دو نمبر پر کیسا ہوتا ہے تین نمبر پر کیسا ہوتا ہے چار نمبر پر کیسا ہوتا ہے پانچ نمبر پر کیسا ہوتا ہے ان سب بھائیو کو جوڑا لگانے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے ساتھ جی آپ سے نیکس پریشن کرتے ہیں بڑا اچھا جواب دیئے آپ نے سمر صاحب سمر صاحب کہتے ہیں جوڑ کا بڑا بارے میں کھل کر سمجھائیں سمجھ نہیں آتا کون سا جوڑ کا لوں یا کون سا نہ لوں مذہب کے جوڑ کے بارے میں ستاجی انہوں نے آپ سے کہا کہ کون سے جوڑ کے بارے میں بڑا اچھا سوال کی ہے جی اور آج میں بھائی تو یہ سمر بھائی سمر بھائی کی میں دور کر دوں گا اور دنیا میں آپ جو سمر بھائی کونے پہ چلے رہے ہیں کبوتر دیکھ لیں پہلے تو میری بات یہ ہے کہ بھائی زندگی میں آپ نے یاد رکھنا ہے جو سیالکوٹی نسل کا کبوتر ہوگا نا اس کا ہمیشہ جو بند ہی ہوگا اور ایسے جوروال ہوگا سیدھا ہوگا ٹھیک ہے وہ جو کسوری کبوتر ہوگا نا آپ جتنا مردی بچے بھی اڑھاتا ہوگا نا کسوری کبوتر آپ بھی جا کے اپنے کھڑے میں جا کے چیک کر لیں آپ اس کا جور کھلا ہوگا تھوڑا کھلا ہوگا ہاں وہ نسل پہ ڈپینٹ ہوگا ٹھیک ہے میرا بھائی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جور جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے جور کو کتنا لمبا ہونا چاہیے ہٹی سے کتنا دور ہو کتنا وایا ہونا چاہیے یہ میں اپنے بھائی کو نیس ویڈیو ملی انشاءاللہ تعالی شاہ جی کے چینل پہ آئے گی اور آپ بھائی ضرور دیکھنا ہم آپ کو ضرور بتاؤں گے تو اس کے بارے میں ساجی آپ سن جائیں گے ٹھیک ہے ساجی امید کرتا ہوں کہ بھائی کو آپ کا جواب پسند آیا ہوگا تو ساجی ہماری لٹیروں سے یہ ہے جناب محمد عباس صاحب وہ کہتے ہیں ہماری لٹیروں سے جان چھڑوا دیں پلیز اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین اس کے بارے میں ساجی آپ کیا کہیں گے جی ساجی اللہ تعالی آپ شاہ جی کا چینل دیکھ کریں اور آپ کی میں بہت آسانی متربادی کارڈوں میں یہ چونوں ڈکیٹوں سے آپ کی جان چھڑوا دوں آپ کو جورے لگانے کا ہر چیز کا آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو بھائی کوئی بار نہیں ہے آپ ہاتھ چیز شاہ جی سے سوالتا بھائی آپ کر سکتے ہیں یہ شاہ جی کا چینل جو مزنا ہے یہ بڑا اچھا چینل ہے اور اس کے لیے ہم آپ کو لائف کبوتر دکھائیں گے بھی کہ بھائی اس طرح کا وجود نہیں بتائیں گے جورہ آپ نے اگر جورہ لگانا ہے ہم آپ کو ضرور گائٹ کریں گے بھائی یہ جورہ کو اس طرح لگانا ہے مادی ایسی نہیں چاہیئے نر کا وجود ہے ایسی نہیں چاہیئے مادی کی ہڈی ایسی نہیں چاہیئے پلک ایسی نہیں چاہیئے آپ بھائیوں کو بہت آسانی کے بھتربادی بتا دیں دھڑبی سے ہم کبوتر لینے جاتے ہیں دھڑبی سے تو سب سے پہلے کبوتر لینے سے پہلے کس چیز پر نظر رکھنی چاہیئے کہ کس طرح کا کبوتر ہمیں دھڑبی سے ہم تاکہ دور سے دیکھ کے پچھان سکے گی ہے ہمیں کبوتر لیکارنا چاہیئے سب سے ایک سیدھا بھائی چھوٹا تو سوال ہے اگر آپ بھائی کیوں اور ناری بھائی کیوں کریم سب کلی سوال ہے کبوتر کی کھرون اچھی ہو کبوتر پک رہے ہیں اس کی چھاتی چھوڑی ہو تانگیں لنبی ہو پتلی ہو دو مجھے یہ دو چاہ سوال چھوٹے ہیں جتے بھائی کو نہیں بھی پچھان ہے نا وہ یہ یہ فیلال اپنی نہیں اپنی دین میں اپنا ڈالے کے دو چاہ چیزیں اچھی ہیں اگر ہم دربی سے کبوتر لے رہے ہیں کبوتر کا رانگر ہو بھائی وہ کوئی ایشو نہیں ہے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کبوتر کا رانگر ہو کوئی ایشو نہیں کبوتر کا وجود اچھا ہو کاغنی وجود ہو اس کے جور اچھے ہو اس کا کندہ اچھا ہو اس کے پار اچھے ہو کبوتر آپ پک رہے ہیں آپ کو دس کبوتر پک رہے ہیں ایک کبوتر بکنے آپ کو مزا ہے وہ آپ پرید ہیں اس سے آپ جورے ڈالیں آپ کو مزا دے گا وہ بلکہ صحیح بہت شکریہ ساتھی آپ نے یہ دھڑوی سے خرید داری کا یا مارکر سے خرید داری کا طریقہ کار بتایا بہت شکریہ ساتھی آپ کا نیکس کسٹن ساتھی آپ سے کرتے ہیں جی جی ساتھ مطرم نیکس کسٹن آپ سے کیا ہے نانا حمزہ شباہ صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ جوڑ نرم ہونا چاہیے کہ سخت اور ہڈی سے نیچے ہونا چاہیے یا باہر جی ساتھ مطرم بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ نظم جوڑ تو کوئی پتھان کرتا نہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے جوڑ اچھا سخت ہی ہوتا ہے اچھا ہم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کبوتری بہت زیادہ پسند ہے یار اس کا جوڑ بھی نرم ہے ہم نکالنا بھی چاہتے ہیں ہمارے دلی کی وہ کبوتری ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے اچھا کبوتر لگا ہے اس کے لیے آپ اچھا جتنے بھی اچھا ہو سکے بند جوڑوں کا کبوتر لگا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور جور کہاں تھا یہ آپ کو بتا دوں آپ ہڈی پکڑتے ہیں بھائی سب سے پہلے آپ کے لیے سوال ہے آپ ہڈی جب پکڑتے ہیں اکثر آپ نے لوگوں نے دیکھو گا ایک دچھے سے ہڈی کے نیچے چھوٹا سا بھائی ہوتا ہے کبوتر کے نیچے وہ جوروں سے اور ہڈی کے بیچ میں اکثر درمیان میں آپ اپنا کبوتر پکڑے آپ کو ایشو ہو جائے گا وہی شنی ہے تو میرا بھائی جانتہ آپ نے یہ کر دیں کہ یہ آپ نے وہ بھائی کے اندر آپ نے یہ ایک ایک انگل نہیں ہے اپنے وہ ٹھاک ہے اپنے ہڈی کے طورت آگے بھائی کے نیچے رکھ لی ہے اگر تو وہ ایسے کھڑی ہے وہ کبوتر نہیں ہونا چاہیے جو پھلکہ آپ کے انگل بھی تانگ جا رہی ہے جتنی تانگ جا رہی ہے ہڈی اور جوڑ میں جتنا گیپ کام ہوگا اتنا اچھا ہوگا اصل مقصد سازی کا یہ کہنے کا دوستو کہ ہڈی کے اور جوڑ کے درمیان یہ جتنا کم ہوگا کبوتر اتنا ہی اچھا جتنا ہی زیادہ کام ہوگا جتنا جوڑ کے وہ نزدیک جوڑ 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 کے نزدیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا ایسے ہڈی آپ دو انگلیں ڈالتے ہیں وہ بچے بھی ڈال رہے ہیں وہ کسی وقت وہ کبوتر بیکار وہ آپ کو خطاق آئے گا جتنا بھی تانگ ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہے اس جوڑ کا کبوتر سازی کون سے موسم میں بلکل کار آمد نہیں ہوتا یہ موسم تو تین ہے آپ تینوں موسموں کے حساب سے آپ اکثر کبوتر دیکھیں کبوتر کا جور جو ہے ایسے ایک موقدہ جور ہوتا میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا وہ کبوتر آپ اکثر دیکھیں وہ سیانپن اس کی بہت زیادہ ہوتا لوگ چاہتے ہیں ہم کبوتر ہم اڑا رہے ہیں ہم جورہ لگانے لگیں ہیں بچہ واپس بھی آئے اور ٹائم بھی کریں زیادہ تر کوشت کریں کہ اگر واپسی لانی ہے اس جور کے اندر واپسی بہت اچھی ہوتی ہے اس جور میں واپسی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ کے لیے ہے اس جور کے اندر واپسی ہوتی ہے میں نے پہلے بتایا تھا جور تانگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اندر کو ہوتے ہیں ہوتے بھی تانگ ہوتے ہیں وہ جور بہت اچھا ہوتے ہیں دکٹر آرمید دیکھو آپ کبوتر کو نیچر چیک کرتے ہیں جور اس کا دیکھیں گے تھوڑا تھا اندر کوتے ہیں اور باندھ ہوتے ہیں وہ طرف بہت سے جن بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا وہ مجھے وہ جوڑوں کے لیے بھی بہتر ہیں بہتر ہواس کے لیے بھی شاہ وہ اس کو میں میٹر کے لیے لگاؤں گا نا تو میں اس کو اس جور کے ساتھ دونوں گا ہوا جس کے ناوک بنی ہوتی ہے صحیح آپ کو سازی کا جواب پسند آیا ہے یہ اور بھی دوستوں کے نا یہ باتیں کام آنے والی ہیں دوستوں جو بڑی اچھی باتیں سازی بتانے میں سازی سے خود بڑا متاثر ہوں سازی نے مجھے دو تین چیزیں بتائی جو اکثر میں اپنی اپنی ویڈیو میں میں نے میڈی سن کے نسخہ بتایا ہوا ہے تاہ کا تو وہ جو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں لینا اناردہ نے کہا ایک بیگٹ آٹھ پتے پدینے کے آدھی چمچ کالے نمک کی وہ سازی کی نسخہ مجھے دیا ہوا انہوں نے وہ تاہ کے لیے حاصل کے لیے بہترین نسخہ تھا وہ ڈالیں آپ آن بندہ آپ جو موسم چیز ہونا ہے وہ اپنے کوتروں کے گولی بنا کے وہ ڈالیں اور دوسری چھا جی ہے کہ چھوٹا تھا اکثر آپ دیکھنے گھر میں بھی ہوگا تو اسے دھائی لے لیں دھائی کی ڈبلوٹی کنارے پھینکے وہ دھائیں کے اندر ڈال کے کموتروں کو وہ اکثر ڈزانہ اٹھ کے وہ ڈالیں کموتر کا پھوٹا بھی فریش لے گا کموتر بھی فریش لے گا کھڑا بھی ہوگا میٹھے بھی سے ایمارے کا بمار بھی پیس کو اس دھائی کے چھوٹا تھا نقصہ یا اکثر لوگوں کو نہیں پتا یہ پتا بھی ہو میرے لئے بھی نہیں بات ہے یہ آپ کو کموتر کا اور کموتر کی آپ کو اندازہ ہو جائے گی سب بھائیوں کے لئے یہ پانی بتاؤں گا وہ پانی لازمی موسم چینج ہوتا ہے اب نیسے ویڈیو میں بتاؤں گا ہم آپ کو بنا کر رکھیں آپ آپ کو کموتر بماری سے دور جائیں انشاءاللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکس قویسن کرتے ہیں آپ سے ہے وہ قاضی عرشت صاحب ہیں سعودی عرب سے وہ کہتے ہیں السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پہشان کی باتیں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست اور سائنسی باتیں ہیں ہم جوڑا مکمل لگانے کے بعد بھی یہ تا کیا ہے اندازہ کیا ہے جو جوڑا لگانے میں آخری کام ہے اس کا اندازہ کیسے کریں جو جوڑا لگانے کے بعد آخری کام کون سا ہوتا ہے جوڑا لگانے کا آخری کام ہوتا ہے جوڑا لگایا ہے ہم نے اسے جوڑا لگا کے امیر چھو رہا ہے ان دونوں کی آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کی بناور کیسی ہے کبوتری کی ہمیشہ جب بھی جوڑا لگانا ہے نا میرا بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت چاہیے میرے بھائیوں جس میں بھائی نے یہ سوال کی ہے جوڑا لگا کے آخر اس کی بات کے ہوتی ہے آخری بات یہ کہ میں جو رہا ہے لگایا بھائی اس مادی کیا کرونہ بین اگر سنا کے اندار کا کرونہ بین اگر سنا ہے تھیکھا میرا بھائی اور دونوں کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے میں پھر بھی بھائی کو بتا رہا ہوں کہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نہ نار کی طرح کے سیم آدھی نہیں چاہیے نام مادک طرح سے ہم نار ہونا چاہیے مطلب کراوس ہونا چاہیے جوڑا ووجود ہر چیز نار کے لگو ووجود پار ہر چیز مادک یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ ہم نے وہ جوڑا لگایا ہے جس کے بچے ہم نے اڑانے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جوڑا ایسا بڑھے کہ آگے بچے اس کے بریڈر ہی نکلیں ہم انہیں بھی آگے جوڑوں میں چلانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں اس کے لئے یہ ہوتا ہے نا اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے لئے پارکہ صاحب ہوتا ہے اس کے لئے جسم کا اس کے صاحب آپ کس طرح کی مادی لگا رہے ہیں اگر کبوتر لمبی ہٹی کا ہے آپ لمبی ہٹی کی مادی لگائیں گے کبوتر کا کیا لڑا آئے گا مانتا ہوں کبوتری بھی شام سے کروڑی گیا کبوتر بھی شام سے کروڑا ہو رہا ہے اس کا لڑا چھتی ہے اب یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مادی کا جسم مالک ہونا چاہیے نر کا جسم مالک ہونا چاہیے یہ جور کس طرح کا ہے مادی کی کس طرح کی جا رہی ہے مادی کی کس طرح کی جا رہی ہے اور پارک کیسے کمپیٹیشن کر کے آپ میں لگائے آپ کے کبوتر کا یہ کمپیٹیشن کر کے یہ بری بریقی کی بات ہیں بری سوچ کی بات ہیں ہر اپنے کو جورہ لگانا نہیں آتا صحیح اب سو کبوتر لینے جہاں ہی بات اس میں سے ایک دو تشارج یہ اچھے نکلیں گے بچہ بھی لگا آگے مرام دو کبوتر بزاہ سے لائے دونوں اچھے ہوں مادا تو پھیر ہے مادا تو پھیر ہے کیا بات ہے زبردست سو کبوتر لینے کے وجہ دو ہی لیں دو اچھے لیں میں یہی سازی اپنے دوستوں کے لیے آسان کر رہا ہوں بھائیوں کو سب کو یہ بتائیں گے یہ جو بھائی نہیں سوال کے جو آپ دکھا کے کبوتر چھوڑ کے بتائیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں کہ نیس سوال یہ ہوتا ہے یہ جسم ہونا چاہیے یہ بہر ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ جو رہا لگائیں آپ کو مادا آئے گا صحیح دیکھو ٹھیک ہوگی سازی نیکس کوسٹن کرتے ہیں سازی نیکس کوسٹن ہے آتف موبائلز وہ کہتے ہیں السلام علیکم امجد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھا استاد جی سے یہ پوچھنا ہے کہ جو جوڑا شام تک بچے اڑاتے ہیں اڑاتا ہے اور واپس بھی لے کر آتا ہے اس جوڑے کے نر اور مادی کے جوڑ کس طرح کے ہونے ہوں گے یا ہونے چاہیے دی بھائی ہمیشہ بھی آتا رہنا ہے کہ جو جو میں نے پہلے اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ شاید بھائی نہیں بھائی پوری ویڈیو دیکھے گا میری اُتھ کو ایک بری بات میں نے بتائی تھی کہ حدی کے اوپر جو ہم نے کوئی بھائی بتایا تھا ٹھیک ہے بھائی آپ ویڈیو ساری پوری دیکھنا ہے میرے بھائی جس نے بھی یہ ویڈیو پوری دیکھنی آیا ہے ٹھیک ہے میری ساری باتیں اپنے رہو تے سننی ہیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم کو مطلب وقت اس کا پایا حدی کا جھوڑ کا کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ بے شک دیکھنے جو میں نے وہ پہلے بات کی ہے آپ اپنا گھر کوئی جھوڑا شام پر کسی بھائی کا جھوڑا بچے اور آرہا ہوا ہے یہ بات آپ جا کے اپنے جھوڑے میں دیکھیں جو میں نے بات کی ہے یہ سچ ہے غلط ہے آپ بھائی کے سامنے آٹھیں ٹھیک ہو گیا بھائی میں نے پانچ منٹ پہلے بات کی ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں بھائی آپ پرسی بات پر سوال کا جواب ملتے ہیں اچھا ستا جی میرے بیٹرے ایک پیٹھے ایک ذہن میں سوال آ گیا کہ آپ اسد خان صاحب کے پاس گئے تھے میں نے یہ بات سنی ہے پتر یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ سب تو چنگا کبوتر ہیں جو سب سے اچھا کبوتر ہیں وہ ہمارے خودے سے نکال کر لائیں تو آپ نکال کر لائے تھے وہ سارے حیران ہو گئے تھے اس کا ذرا تھوڑا سا ماجہ یہ کوئی ایک مطبع کے بات نہیں ہے جیسے ویڈیو پر چینل پر بیٹھ کے میں اس بات میں نہ مجھو کے لالا چیک میں حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے میرے اوپر میرے اوپر ایسے بندے بیٹھے ہوتے شاہدی ایساں سارے بندے بیٹھے تھے کہ جی ایسی دنیا سے صرف کتابوں تھی دیکھے ہیں ایک ساک کوگترا اس سائ wolves کٹے نہ کیا کیا یام ہے ایسا ہی کہ بندلہ بیٹھے ہیں شرطہ لاکھ گن دی ہے شرطہ لاکھ گئی ہیں ان کو چاری پنیاں بندے ہیں جی بیٹھے ہیں یہ کسے کا واقعہ ساتھ جی ایسا ہی مارکیدہ واقعہ ساتھ جی مارکیدہ واقعہ ساتھ جی مارکیدہ مارکیدہ واقعہ بڑا مشہور آر بندل پتہ آیا جی شرطہ لاکھ گن دی ہے میلے اکھانے پٹی باندے پی جن دی ہے مجھے ہیں میں نے کبوتر دے پی جان دے سوٹ و ٹیٹھ سو کبوتر دے ہیں اس کی باتیں مکس کر دے ہیں سارے کبوتر میں نے کہاں دے کہ کوئی کبوتر پڑیا ہے میں سارے کبوتر چاہیے کہیں خوش دے ہیں خدا کی قسم خواہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف یہ بات صرف کتابوں میں سنی تھی زندگی میں یہ ایسا کبھی نہ سنا تھا نہ کبھی دیکھا اپنے یہ بات دیکھئے پٹی بانگ کے قبول تھا نکال دیا تھا کیا بات ہے استاد جی میں پھر بھی دوبارہ ہزار مطبعہ کہیں گے بھائی ہزار مطبعہ کر کے دکھاؤں گا دنیا کا کوئی استاد بھی ایک بات کر کے دکھا دیں میں ساری زندگی اس کے پونڈ ہو کے پی ہوں گا سچ اتنی بڑی پرک آج مجھے یقین ہو گیا پہلے تو یہ بات میں نے سنی تھی آج میں آپ آج آپ سے پوچھا ہے تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ گزر ہے پہلے تو میں مزاق سمجھتا تھا لیکن یہ بڑی بات کی آپ نے قسم بھی کہی اس کی استاد جی یہ چیز آپ نے کس سے سیکھی تھی چاہی یہ ہمارے خاندانی میرے دادا پردادا کبوتر بات یہ ایک نام ہے ان کا ایک مقام ہے ان کا یہ ایک خون کے اندر ہی آتی ہے میرے خون کے اندر ہی میرے بلیڈ کے اندر ہی آئی یہ کبوتر بات میں نے اپنے دادا جی سے سیکھی کچھ اپنے مالک صاحب سے چیکھی کچھ اچھے کبوتر دیکھے جا کے ان کے بہاؤں کے کبوتر دیکھیں سب کے کبوتر دیکھیں آپ آئیوں کے دیکھیں یہ بہت لمبا چولہ پرداد ہے یہ کچھ انسان کے بلیڈ کے اندر بھی ہوتی ہے بھائی اب آپ داکٹر دیکھنے ایک ڈاکٹر وہ بھی ہے جو پچاس ہزار روپے فیز لیتا ہے وہ پچاس ہزار روپے فیز لیتا ہے وہ پچاس ہزار میرے دادا نے بھی فیز کیا ہے اوپر میں ان کے سیرے پہ ہوں میں بھی فیز ہی کر رہا ہوں لوگوں کو بینہ 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 لوگوں کو کوئی بات کے سمجھ نہ کچھ کچھ بھی بات سمجھے نوجہ شاہد ہی بیٹھے ہوں ان کا چینل ہے بڑا اچھا ہے بھائی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی بات کے سمجھ نہ آئے یہ میرے تک بات آ جائے گی جو لوگوں کو آپ اتنا آسانی کموتر بات یہاں بنا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج کا کسی چینل میں میں نے نہیں دیکھے اتنی جو باتیں آپ کے مزے میں ہیں اگر لوگ سمجھیں کوئی لوگ نہیں سمجھتے ان کی مردی جو لوگ سمجھیں کہ ان کا مزا ہے جیسے بھائی نہ پھنے کموتر رکھیں آپ کے چینل کو دیکھیں ان کے اگر سو کموتر رکھا ہوئے وہ آپ کے چینل کو دیکھے دس کموتر رکھ لے گا اچھے رکھ لے گا ساجی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری میں نے اس کو سرحا جو میری اصلاف دائی گی انشاءاللہ تعالی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیسٹ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اپنے اچھے کموتر آپ کو دکھائیں اور بتائیں کہ بھائی یہ ایک نمر پار یہ دو نمر یہ تین نمر یہ چال نمر یہ پانچ نمر یہ بات ہے اور یہ دو میسیوں نہیں چاہیئے یہ کموتر کا کندہ ایسا نہ چاہیئے کموتر کی کھڑون ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو کھائیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو نیسے ویڈیو ماری بڑا مزے کہانے والی ہے ہماری صحیح جی استاد بہتروں آپ سے جو قرص نے کہتا ہے استاد جی ہائی فلائر کموتر میں چھتری والا پر ہے کیسے پتا چلے گا کہ اس میں چھتری والا کراوس ہے منحاس راولپنڈی جواب کا انتظار رہے گا یہ منحاس صاحب استاد جی راولپنڈی سے تو وہ آپ سے جواب کے طلب سب سے پہلی بات تو جی اس بائی کو میں بڑا چھتا سواہوں گا کہ یاد بھائی آپ نے کبھی چھتری والے کموتر دیکھیں ہیں اور آپ اڑنے والے کموتر بھی اگر زیزہری بات ہے آپ کا پاس یہ کہتا چھتری والا بھی ہوگا اگر آپ نے سمانی کموتر رکھنے ہیں اس کا وجود اور چھتری والے کا وجود میں زمین سمان کا فرق ہے اور اس کی آنکھ میں بھی بہت فرق ہے اس کے جسم سے اور جس کی آنکھ سے آپ کو پتہ چلے گا یہ دو باطل سے آپ کو لازمی پتہ چلے گا اس کے اندر کتنا قرآت ہے صاحب نوک سے بھی بہت چل سکتا ہے جاتا عرب چاہ جی اس کی آنکھ سے زیادہ پتہ چلے آنکھ سے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں باقی بہت بریکی کی باتیں ہیں مگر سیدھا سوال ہے بھائی کا آنکھ سے بہت جلدی کموتر کا پتہ چلے جائے صاحب کراچی میں نا کراچی میں زیادہ تر ہائی فلایر کموتروں میں چھتری والے کموتروں کا کراس میرے دوست ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ جب میں گیا میں نے کبوتر دیکھتے ان کے تو وہ کانٹو والے چینے کبوتر تو سفید آنکھوں میں ہیں تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون سے کبوتر ہیں کہتا ہے یہ چھتری والا کراس ٹیڑی اور چھتری والے کا کراس ہے شاہ جی اکثر مگر جو لوگ ڈال کے یہ کبوتر بنا آکے اڑھاتے ہیں میں ان کو کبوتربادی مزہ اپنے کبوتر کا آتا ہے کہ چھتری والا ناک راز ہو چاہے وہ کام ہو رہے یا زیادہ ہوتے شو کرنے کا مزہ اپنے کبوتر کا آتا ہے دو نمری کر کے کبوتر اڑھانا یہ میں کبوترباد بننے پر میں نہیں دی دوستو ستاجی سے سوال گیا تھا ایک عشاء کی ازان ہونے لگ گئی ہے تو اور دوسرا بھی جانا کے لائٹ چلے گی ہماری تو انشاءاللہ نیکس پروگرام کروں گا اور کچھ دوستوں کے سوال رہ گیا ہے وہ بھی ستاجی سے گوش گزار کروں گا تیرے ستاجی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ کرتا ہے دل سے شکر گزار رہے ہیں نیکس ویڈیو کیلئے آپ نے ٹائم دیا ہے نیکس ویڈیو کیلئے ہماری آنے والی انشاءاللہ اگر بھائی اس کے علاوہ کسی بھائی کو ہوڑ کے سوال جواب کرنا ہو شاہ جی کے چینل پر کر سکتا ہے شاہ جی سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو پورا جواب دیں گے ہم انتظار دے گا کوئی بہت ختمت کر رہے ہیں ہم آج تکر کبھی بھی لائپ اور کسی کی بھی چینل پر نہیں آئے بے شاک آپ دیکھنے دنیا بری مگر مگر شاہ جی ایک بنا روس آدمی ہے بہت شکریہ صاحب سے بھی چیکڑے ہیں انسان بھی بہت اچھے ہیں یہ بہت شکریہ صاحب سے بہت اچھے ہیں یہ خود بھی بہت اچھے کمترباد بھی بہت شکریہ صاحب سے بہت شاہ جی کے پاس بہت بہت شکریہ صاحب سے سادوں کے ساتھ بھی شاہ جی کا اٹھنا پیہنے ہیں انت کا چینل پھلا لازمی دیکھا گئے بہت شکریہ صاحب سے بہت شکریہ صاحب سے اظان ہوگی دوستو پھر بھی لگی چینلیوں میں تب تک نمیدہ دے پاکستان زند آباد خدا حافظ